اسلامباد پاکستان کا دارالحکومت اپنی خوبصورتی اور جدید انفرسٹرکچر کے لیے جانا جاتا ہے مگر اب اس شہر کے قدرتی حسن کو شدید خطرہ لاحق ہے حال ہی میں فیڈرل انٹیرین منسٹر جناب موسیٰ نکوی صاحب نے محلیات کی تحفظ اور پیٹرل کی بچت کرنے کے لیے ایک اہم اقدام کا اعلان کیا ہے اب اسلامباد میں پیٹرل سے چلنے والے بائکس نہیں بکیں گے مگر اس کا مطلب ایک عام شہری اور موٹر سائیکل انڈسٹری کے لیے کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں جناب موسیٰ نکوی نے فیڈرل گورنمنٹ کو عام پیٹرل سے چلنے والی موٹر سائیکل کی خریداری پر پبندی لگائی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی اب پیٹرل سے چلنے والے بائکس خرید نہیں سکتا ہے اسلامباد میں اس فیصلے کا مقصد اسلامباد میں بڑھتے ہوئی محلیاتی علوتگی کو کم کرنا ہے اور بڑھتے ہوئے پیٹرل کے خرچے کو بچانے کی ایک کوشش ہے پیٹرل بائکس خاص طور پر جو کہ فیڈرل منیشریز کے اندر سرکاری موٹر سائیکل ایمپلائیز استعمال کرتے ہیں ان پر پیٹرل کے خرچے کی مطلب میں بہت زیادہ خرچہ ہوتا ہے کیونکہ ان بائکس کی مینٹیننس اور فیولنگ کا خرچہ حکومت اٹھاتی ہے اب یہ موٹر سائیکلز بہت اچھے طریقے سے مینٹین نہیں رکھی جاتی ہیں جس کی وجہ سے نہ صرف یہ فیول ایفیشنسی میں بھی لوگ ہوتی ہیں یہ محول کی علوتگی میں بھی بہت بڑا پارٹ پلے کرتی ہیں اسلامباد کی سڑکیں موٹر سائیکلز سے بھری ہوئے ہیں ان میں بہت ساری فیڈرل منیشریز در حکومتی دفاتر کی ملکیت ہیں ان بائکس کی دیکھ پر نہ ہونے کے سبب محولیاتی علوتگی میں ایک بہت بڑا اضافہ ہو جاتا ہے اکثر ہمیں بھی سرکاری موٹر سائیکلز دھوہ دیتی میں نظر آتی ہیں یہ ایک محولیاتی خطراتوں ہیں ہی ہیں اس کے ساتھ ساتھ ان کی کاؤسٹ ایفیشنسی جو ہے وہ بھی بہت زیادہ بری ہو جاتی ہے یہ بہت زیادہ فیول میں بہت کم چلتی ہیں جس کی وجہ سے کاؤسٹ بینفیٹ انیلسیز کے اندر یہ ٹھیک نہیں بیٹھتی ہیں اب اس سارے مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل تو کرنا ہی تھا اب اس محولیاتی چیلنج کے جواب میں فیڈل انٹیرم نیسٹر نے تمام فیڈل گورنمنٹ کے اداروں کو کہا ہے اب وہ کوئی بھی پیٹرل پاورڈ موٹ سائیکل نہ خریدیں اور اس کی ریپلیسمنٹ میں الیکٹرک وہیکلز کی طرف جائیں الیکٹرک وہیکلز کے اندر پاکستان میں اب بہت زیادہ آپشنز آ چکے ہیں اور بہت زیادہ کمپنیز ہیں جو پاکستان کے اندر اپنے الیکٹرک بائک سے لے کے آئی ہوئی ہیں اور مختلف طریقے کی موٹر پاورڈ سے لے کے مختلف پرائس چینجز کے اندر آپ کو یہ بائک سمل جاتے ہیں پاکستان کے اندر الیکٹرک بائک سیدھے تین سو وارڈ کی موٹر سے سٹارٹ ہوتا ہے اور یہ دو ہزار وارڈ کی موٹر تک جاتا ہے اسی طریقے سے ان کی پرائشز پچانوے ہزار سے لے کے بارہ لاکھ روپے تک ہیں اب ضرورت اس عمر کی ہے کہ کون سہدارہ کون سا بائک خریدے گا اپنی ضرورت کے مطابق خریدیں گے اپنی کسی منپسند کمپنی کا آٹرز دے دیں گے یہ چیز ہم نے بعد میں دیکھنی ہے اگر آپ ریشنلی سوچیں تو صرف الیکٹرک بائک خریدنے سے سارے مسائل کا حل نہیں ہو جائے گا الیکٹرک بائکس کے اپنے بہت مسئلے ہیں الیکٹرک بائکس کو آپ پبلیکلی چارج نہیں کر سکتے اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اپنے الیکٹرک بائک کو اپنے گھر سے ہی چارج کر کے نکلنا پڑے گا جیسے میں روزانہ رات کو اپنا ممبائل فون چارجنگ پر لگاتا ہوں مجھے بالکل اسی طریقے سے اپنا الیکٹرک بائک چارجنگ پر لگانا پڑے گیا اگر کسی دن میں چارجنگ پر لگانا بھول گیا تو بس راستے میں بیٹری لو اور میں پیدل دفتر آ رہا ہوں گا دوسرا مسئلہ ہے بجلی کی بڑھتی ہوئی قیمتیں ایک ڈومیسٹک آدمی کو جو گھر کے لئے بجلی استعمال کرتا ہے اس کی قیمتیں بھی سٹیبل نہیں ہیں اور مختلف بجلی کے یونٹس کنجوم کرنے پر مختلف بیلز آتے ہیں اکثر الیکٹرک وہیکلز کے مالکان کو شکایت یہ ہے کہ جب انہیں یہ ای وی بیچی گئی تھی تو کوئی اور مائلش کلیم کی گئی تھی اور اب یہ ای وی کوئی اور مائلش دیتی ہے اسی طریقے سے ان کی چارجنگ پر بھی جھوٹ بولا گیا تھا تو یہ کافی ساری چیزیں ہیں پلس الیکٹرک بیٹریز کی مینٹیننس کاؤسٹ ریپلیسمنٹ کاؤسٹ کافی ساری چیزیں ہیں جو کہ ای وی بائکس کے مسائل کے اندر بھی شامل ہیں مگر یہ بات بالکل ماننے والی ہے کہ یہ پیٹرل بائکس کی طرح محول کو علودہ نہیں کریں گے لیسٹ سی کہ گورنمنٹ کا یہ احسن قدم سکسسفلی کمپلیٹ ہو اور ایک مثال بنے باقی شہروں کے لیے بھی اور ہم سب اچھے بہتر نئے اور مناسق قیمت والے الیکٹرک بائکس دیکھیں ہماری سرکار اگر یہ بائکس ریدے گی اچھے بائکس ریدے گی اور مناسب بائکس آئیں گے تو عوام میں بھی کانفیڈنس بڑھے گا اور عوام بھی ان بائکس کی طرف آئے گی ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ آپ اس بارے میں کیا رہے رکھتے ہیں کومنٹ زکھن میں ضرور بتائیے گا اللہ حافظ